اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محفوظ الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محفوظ ٹریبلنگ ویلان ناظرین میں اس وقت گاؤں چار لدر منگ کے پاس موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر کہ کس طرح کسی ظالم نے پہاڑوں میں آگ لگا دی ہے آج اس آگ کا تیسرا دن ہے اور یقین مانی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آگ پہاڑوں پر نہیں بلکہ میرے دل میں لگی ہوئی ہے یہاں ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مختلف انواع وقسام کے جانور اور قیمتی پرندوں کی نسلیں جن میں تیتر چکور وغیرہ پائے جاتے ہیں وہ اس آگ کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں اسی چھوٹے سے گاؤں چار کے ایک بندے نے یہاں پر آگ لگائی ہے لیکن محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں درختوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں پرندوں کو بھی یہاں پر زندہ جلایا جا رہا ہے وہ بھی بلیڈنگ سیزن میں کچھ مقامی لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کا ایک مقامی بندہ ہے جس کا نام میں سیغہ راز میں رکھوں گا کہ شاید محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کا جو محکمہ ہے وہ خواب غفلت کی نیند سے جاگ جائے اور اس کا کچھ سدے باب کرے ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک اویرنس آئے شہور آئے اور جس طرح سے آپ لوگ ان پہاڑوں کو آگ لگاتے ہیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے کہ گھاس اچھا سا اگ آئے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح سے جنگلی حیات اس کے اندر جل کر راکھ ہو جاتی ہے یہ جو پودے ہیں یہ بھی ایک زندہ چیز ہیں تو اللہ تعالی جو ہے وہ عذاب نازل کرتے ہیں اسی لیے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جہاں پر لوگ آگ لگاتے ہیں اپنے پہاڑوں پر اسی علاقے میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے بارشوں کی کمی ہو جاتی ہے اسی لیے یہاں پر یونین کانسل لڈرمنگ ہریپور میں پانی کی کمی پائی جاتی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو پودے ہیں انہیں آپ اگنے دیں اپنے ماحول کو صاف ستھا رکھیں اور ایک اور بات کی طرف بھی میں اپنی توجہ مبزول کروانا چاہوں گا یہ جو پاکستان سٹیزن پورٹل ہے یہاں پر میں نے کتنی دفعہ کمپلینٹس بھی کی اور کہا کہ یہ ان علاقوں میں نارا مزئی میں بڑ گلی میں لڈرمنگ میں یہ مختلف جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ جو ہے نا چالیس دن کے بعد پنتالیس دن کے بعد یا دو مہینے کے بعد مجھے وہ ریپلائی کرتے ہیں اور ڈی ایف او صاحب یا ڈیویجنل فارس رفیسر جو اپٹ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مجھے کال آ جاتی ہے کہ آپ نے کمپلینٹ کی تھی تو میں نے کہا سر ابھی تو کتنی دفعہ بارشیں بھی ہو چکی ہیں ابھی تو آگ تھنڈی پڑ گئی ہوگی اور حقیقی مینوں میں ہی آگ تھنڈی پڑ گئی ہے کیونکہ آپ نے اتنی دیر کر دی ہے تو میری گزارش یہ ہے یہ سجیشن ہے گورنمنٹ سے بھی کہ آپ جتنی بھی کمپلینٹس آتی ہیں پاکستان سیٹیزن پورٹل میں یہ بہت ہی اچھا فورم ہے غریب آدمی کے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے عرباب اختیار تک وہ اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے لیکن اس کے اندر سے اس کے بعد کٹیگریز بنانی چاہیے کہ یہ ایمرجنسی بنیاد پر ایک کمپلینٹ ہے اور یہ نارمل کمپلینٹ ہے اگر نارمل ہے تو آپ اسے بھلے دو مہینوں میں ریزولف کر دیں لیکن جیسے آگ لگی ہوئی ہے تو اس پر فوراں ایکشن ہونا چاہیے تو ناظرین یہ میرا آج میسج تھا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے ایسی ہی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل محفوظ ٹریولنگ وی لاک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے کے خورے سے نے معائیہ ر明白 جیسی 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 جیسی